موسیس 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 یعنی for example اگر ہم دیکھیں تو جو human beings ہیں ان میں 46 kromosomes ہوتے ہیں یعنی کہ at least human beings میں 46 number ہوتے ہیں kromosomes کے یعنی 46 kromosomes ہوتے ہیں اب اگر ہم ان کو یعنی کہ deployed کریں یہ تو haploid یعنی کہ اگر ہم haploid کی دیکھیں condition یعنی کہ مارے پاس 23 ہوتے ہیں female plus 23 male اور total جو ہے وہ مارے پاس 46 ہوتے ہیں kromosomes یعنی ان دونوں کو ملا آ کر 46 kromosomes اب 46 kromosomes کیسے من رہے ہیں یہ deployed nature میں ہے deployed کیسے کہ 23 from female اور 23 from male تو یہ combine کر کے بن گے 46 اگر ہم single دیکھیں تو یہ haploid ہے یہ بھی haploid ہے اور جو double ہے یہ deployed ہے یعنی کہ n جو ہے یہ number ہے اور جو 2 ہے وہ یعنی multiply کر دیتا ہے اس کو for example n جو ہے وہ ہمیں بتا رہے number of kromosomes کو تو اگر ہم number of kromosomes کو دیکھیں تو male میں کتنے ہے 23 اور female میں کتنے ہے 23 جب دونوں میں 23 ہے for example ہم اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو number of kromosomes ہے وہ ہیں 23 اب یہ 23 جو amount آ رہی ہے وہ تمہارے پاس haploid آ رہی ہے نا کہ haploid جو ہے یہ number of kromosomes صرف half amount ہے جبکہ اگر ہم نے اس کو deployed کرنا ہے تو deployed کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ اس کو 2 سے multiply کر دیں گے 2 multiply by 23 تو یہ ہمارے پاس آ جائیں گے 46 number of kromosomes تو یہ اس طرح سے اس کو ہی deviant کرتے ہیں کہ یہ deployed کیا ہوتا ہے اور haploid کیا ہوتا ہے اب آتے ہیں ہم اس کی significance پہ تو سب سے پہلی significance ہے maintenance of the kromosome number in next generation generation یا in generation اب اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس جو deployed gamete cells ہوتے ہیں mothers کے وہ آگے یعنی کہ fitlers ہوتے ہیں اور ان سے haploid یعنی gametes بنتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں تو male اور female کے جو haploid cells ہوتے ہیں یہ ملتے ہیں تو ایک deployed cell بناتے ہیں جسے zygote بولتے ہیں اس سے آگے further baby کی development ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو certain types of fungi, protozoz وغیرہ ان کے بھی haploid cells ہوتے ہیں جن سے آگے haploid new cells بنتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں پلانٹس کی تو پلانٹس جو ہیں ان میں alternation of generation ہوتی ہے کہ ایک generation جو ہے وہ دوسری generation سے produce ہوتی ہے یعنی کہ ایک دوسرے پر depend کرتی ہیں for example اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس پلانٹ میں جو alternation of generation میں first generation اگر ہم لیں تو وہاں پاس ہوتی ہے sporophyte generation sporophyte generation اب اگر ہم اس sporophyte generation کی بات کریں تو یہ deployed ہے جنہیں deployed ہے اس میں double amount ہوتے ہیں کرومسوم کی تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس کو 2N کے سائنس سے شو گیا جائے گا جنہیں 2N کے سائنس سے شو گیا جائے گا اب sporophyte جو ہے ان میں ہوتی ہے meiosis ان میں ہوگی meiosis اور اس meiosis کے process کے ذریعے یہ produce کریں گے spores اب جو یہ spores produce ہو رہے ہیں یہ haploid haploid in nature کیوں haploid اس کی وجہ یہ ہے کہ جو sporophyte ہیں یہ ڈیپلوئیڈ ہیں زیادہ سے بات ہے ڈیپلوئیڈ ہیں جب یعنی ڈیوائیڈ کریں گے ان میں meiosis ہوگی تو جو spores ہیں وہ haploid آئیں گے اب spores جو ہیں یہ آگے جو ہیں فردر جب یہ development ان کی ہوگی تو ان سے آگے produce ہوں گے گمیٹو فائٹ گمیٹو فائٹ اب گمیٹو فائٹ جو ہے یہ haploid generation ہے یعنی اس میں single amount ہوتے کروموسوم کی haploid generation اب گمیٹو فائٹ جو ہے اس میں ہوگی mitosis اور اس mitosis کے process کے ذریعے اس میں produce ہوں گے gametes یعنی mitosis کا process ہوگا یہاں پہ اور اس mitosis کے process کے ذریعے گمیٹو فائٹ کے ذریعے produce ہوں گے gametes جو gametes ہیں یہ بھی haploid ہوں گے نیچر میں ان سے آگے فردر جو ہے پھر sporophyte generation بنے گی gametes سے آگے زائیگوٹ بنے گا زائیگوٹ سے آگے پھر فردر development ہوگی تو sporophyte generation تو اب اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک complete cycle بن گے ہمارے پاس sporophyte generation meiosis کے ذریعے سپورٹ بنیں گے سپورٹ سے development ہوگی gametophyte کی gametophyte میں mitosis کے process کے ذریعے جب وہ produce ہوں گے ہمارے پاس gametes اور gametes سے پھر آگے بنیں گے ہمارے پاس sporophyte واپس production of variation in next generation تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو next generation ہے اس میں variation کی صنعہ رہی ہے اگر ہم meiosis کے process کی بات کریں تو meiosis جو ہے اس میں crossing over ہوتی ہے یعنی کہ crossing over ہوتی ہے اور اس crossing over کے ذریعے جو exchange ہے materials کا وہ ہوتا ہے between chromosomes تو اس exchange کے process کے ذریعے جو ہے یعنی کہ اگر ہم بات کریں ان میں mixing ہو جاتی ہے تو اس mixing کی وجہ سے جو structure ہے اس میں تھوڑا سا change آ جاتا ہے جس میں variations create ہو جاتی ہیں تو meiosis کا process جو ہے یہ different قسم کی variations جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں ہم لوگ تو ہم اپنے parents سے بہت کم یعنی کہ match کرتے ہیں لائک اگر ہم بات کریں تو ہماری کچھ character six کہ ہم اپنے parents سے match کرتی ہیں ہماری کچھ shape جو ہے structure جو ہے وہ اپنے parents سے match کرتا ہے پر properly جو ہیں وہ ہم ان کی طرح نہیں ہوتے یہاں ہماری proper جو shape ہے وہ اپنے parents کی طرح کی نہیں ہوتی جبکہ اگر ہم mitosis کی بات کریں mitosis میں جو daughter cells یعنی کہ جو آگے سے off spring produce ہوتے ہیں وہ same identical ہوتے ہیں اپنے parents کے لیان سے جبکہ اگر ہم بات کریں میوسیز میں تو میوسیز میں variation آ جاتی ہے اور اس variation کی وجہ سے جو off spring produce ہوتے ہیں وہ same identical نہیں ہوتے اپنے parent کے لیان سے بلکہ جو off spring ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی variations ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے parents سے تھوڑی سی difficult ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں generation میں جو variation ہے وہ اب اگر ہم errors کی بات کریں کہ میوسیز میں error کہاں پہ آتا ہے لیکھا اگر ہم بات کریں میوسیز میں anaphase 1 کی تو anaphase 1 جو ہے اس میں کرومسوم جو ہے وہ separate ہوتے ہیں اور کرومسوم جب separate ہوتے ہیں تو وہ جو سیل ہے اس کی opposite poles کی طرف move کرتے ہیں جبکہ اگر ہم بات کریں anaphase 2 کی تو anaphase 2 جو ہے اس میں sister chromosome separate ہوتے ہیں اور sister کرومسوم کی separation جو ہے اس کو بولتے ہیں disjunction اب اگر یہ disjunction جو ہے یہ properly نہیں ہو پا رہی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ process جو ہے اس کو بولتے ہیں non disjunction یعنی کہ جو sister کرومسوم ہے ان کی separation properly نہیں ہو پا رہی جب ان کی separation properly نہیں ہوگی تو اس کو بولیں گے non disjunction تو اس non disjunction کی وجہ سے ہوگا یہ کہ جو یعنی جو gametes ہیں ان میں جو تھوڑا سا یعنی کرومسوم کی amount جو اس میں تھوڑی سی variation آجے گی یا تو کرومسوم جو ہے وہ تھوڑا سا ایک نمبر اس کا بڑھ جائے گا یہ کم ہو جائے گا لیکن اگر ہم بات کریں تھوڑی سی abnormality آجاتی ہے اس error کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ جو کرومسوم ہے یہاں تو اس کا amount تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے 47 ہو جاتی ہے یہاں پھر کم ہو جاتی ہے 45 ہو جاتی ہے اب اگر تو یہ abnormal کے میٹ جو ہیں جن میں یعنی کہ 47 کرومسوم ہے یا 45 کرومسوم ہے یہ کسی normal کے میٹ کے ساتھ جس میں 46 کرومسوم ہے اگر اس کے ساتھ یعنی کہ فیوز ہو جائیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بی بی کی ڈیویلیمنٹ ہے وہ abnormal ہوتی ہے یعنی کہ کسی کے ہینڈ وغیرہ absent ہوتے ہیں کسی کے feet absent ہوتے ہیں legs وغیرہ absent ہوتی ہیں تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ abnormality آجاتی ہے کہ جو proper جو یعنی کہ disjunctioning ہے sister کرومسوم کی وہ نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے یہ ڈیفرینٹ کی سام کے errors آجاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ significance ہے میوسیس کی اوکے ٹھینکس comparison between mitosis and meiosis mitosis اور میوسیس میں ایک comparison گیا ہے اگر ہم mitosis کی بات کریں تو mitosis جب اس میں ڈیویل ہوتی ہے تو جو offspring بنتا ہے وہ بالکل identical ہوتا ہے اپنے پیرنٹ سے جبکہ میوسیس میں ایسا نہیں ہوتا mitosis جب ہم بات کریں تو اس کا کچھ ڈیویل جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے like اگر یہ سیل ہے تو یہ دو سیل میں ڈیوائیڈ کر جاتا ہے اس کو بولتے ہیں mitosis میوسیس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پروسیز ہوتا ہے cells بنتے ہیں ان سے فردر آگے جو ہے وہ پھر four haploid cells بنتے ہیں یعنی اس میں four haploid cells بنتے ہیں one two three and four جبکہ اس میں جو ہے وہ ایسا کوئی process نہیں ہوتا اس میں جو ہے mitosis ہوتی ہے اور identical جو ہے وہ اپنے پیرنٹ سے میچ کرتے ہیں جبکہ اس میں ایسا کوئی نہیں ہوتا تو اس میں یعنی کہ اور بہت سے یعنی کہ ڈیفرنسیز ہیں mitosis میں اور اور میوسیوں میں، تو هي یہ کیسے جتنے بھی جو اس کے آئینی کہ کیسے کیسے پیویسوں گے سے پیشے پریریویس کے پریریویس جو ہوتا ہے موسیس کے موسیس والا میں cousins میں منی مین ڈیفرنس کے ہے تو فیزیز آف میٹوسیز میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور فیزیز آف میوسیز میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے اوکے تھنکس